اسلام علیکم ناظرین لبنان پر حملہ ہو گیا ہے جی ہاں دوبارہ کہہ رہا ہوں دوبارہ بتاروں لبنان پر حملہ ہو گیا ہے اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا ہے دار الحکومت بیرو سمیت جنوبی لبنان پر اسرائیلی تیارے دن بھر شہریوں پر بم گراتے رہے اسرائیلی فورکسز کے حملوں میں شہدہ کی تعداد چار سو بانوے ہو چکی ہے گزشتہ ہفتے پیجز اور ووکی ٹاکی دھماکوں کے بعد اسرائیل نے لبنان کے اندر نیا جنگی محاص کھولتے ہوئے آبادی کو نشانہ بنایا ہے انسانی علمیہ ہے کہ تیس منٹ میں تین سو افراد کو گاجر مولی کی طرح کار دیا جائے اسرائیل اس وقت ایک وحشی جانور بنا ہوا ہے باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور اب تک کا سب سے بڑا بام گرایا گیا ہے جو کہ لبنان کے ساؤدرن پہاڑ جو ہے اس کا جنوبی حصہ جو ہے وہاں پر گرایا گیا ہے پارلو کیسے لگام دی جا سکتی ہے اسرائیل کو اب تک تو دین ہی جاتی ہے دیکھئے کوئی لگام ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہے نہ سلامتی کانسل ہے نہ اوائی سی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو چیزیں آپ لڑے بغیر کر سکتے ہیں خدا کے واسطے وہ تو کریں مسلمان ممالک کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ڈپلومیٹک کال آف کریں اس کو ختم کریں ان تعلقات کو سلطائق تاریخ کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بھی تو تقریر ہے اس میں وہ ہی کشمیر کشمیر کریں گے فلسطین کریں گے تو بی بی ہر حوالے سے اپنے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دو لفظوں میں بات ختم ہوتی ہے ہر شرم شدت ہر خیر میں کمی بس تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا سے جو خبریں نکل کے آ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ اجرائل نے لیبانون کے اوپر پھر سے کہہ ڈھا دیا ہے بموں کی باریس کر کے اس میں کئی سو لوگ مر جا چکے ہیں پاکستانی میڈیا کے حساب سے بیسے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا پروپیگنڈا کرنے میں خاص طور سے جہاں پہ پاکستانیوں کا دھرم سے جڑا معاملہ ہو تو وہ تو پاگل ہی ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ گوھر سے دیکھیں اور سوچیں تو جتنے بھی پاکستانی سوچوالے ہوتے ہیں یہ دو ٹائپ کی ہوتے ہیں جس میں ایک ٹائپ کو تو وہ ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے پینابے سے بلکہ بول چال اور اپنے سارے کا اسٹائل سے بھی کافی موڈرن لگتے ہیں اور باتیں بھی دنیا کی ہیمانیٹی کی کرتے ہیں لیکن وہ سپورٹ انہی کی کرتے ہیں جو پاکستانی سوچ کے ہوتے ہیں جو کٹر سوچوالے ہوتے ہیں ایکجامپل کے لئے آپ سامنے اپنے پکچر دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ لیبنان کے پی ایم ہے بلکہ موڈرن سٹائل کا بندہ لیکن سپورٹ کس کو کرتے ہیں ہیجب اللہ کو کرتے ہیں تو اسلامی قاتل کی گروپ ہے اس کو کرتے ہیں کیونکہ آپ پاکستانی پرائیم منیسٹرز دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ عمران خان ہو نواز صریف ہو یا ابھی موجودہ پرائیم منیسٹر شاہباز صریف دیکھنے میں کہیں سے بھی کٹر سوچوالے نہیں لگتے ہیں لیکن سپورٹ یہ کرتے ہیں انہی لوگوں کی جو کٹر سوچوالے ہوں پاکستانی سوچ کیا ہوں لبنان کے علاقوں میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں پچھلے آدھے گھنٹے میں بخاری صاحب جنگی تیاروں کے ذریعے ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل نے لبنان کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا خدشہ تھا وہ اب ہو رہی ہے خیال یہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے غزہ سے باہر نکلے گی اگر تو خطے کو اپنی لبیٹ میں لے لے گی اب یہی ہوا ہے کہ اسرائیل نے خود یہ جنگ جو ہے پہلے لبنان تک بڑھائی ہے اب اس کے اندر دوسری طرف سے عراقی جو گروپس ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ادھر سے ہوسی جو ہیں وہ ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں ادھر سے حماس اور حضب اللہ تو ہی ہیں جس دن ایران اس میں لینڈ کیا سمجھ لیں جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی ہم دیکھ رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ بھی انکمفرٹیبل ہو رہا ہے اس کا بھی خیال یہ ہے کہ اب اسرائیل کو لگام دینی چاہیے حضب کیسے لگام دی جا سکتی ہے اسرائیل کو اب تک تو دین ہی جاتی ہے دیکھئے اس تاخیر کا ماتم ہم اپنے پروگراموں میں تسلسل کے ساتھ کرتے آئے ہیں نہ ہم نے اپنی لیڈرشپ کو بکشا ہے نہ ہم نے مسلم لیڈرشپ کو بکشا ہے کہ مسلمانوں کی اس قدر کھلی قتل عام جو ہے جو نسلکشی ہے اس کو آپ چپ کر کے لفظوں کے ہیر پھیر میں اجھا رہے ہیں پریکٹیکلی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دو تین چار ایسے کام ہیں جو جنگ میں شامل ہوئے بغیر کیے جا سکتے ہیں بائیک آٹ اف اسرائیلی گوڈز اکراس دہ مسلم بورٹ بہری راستے بند کر دیں بہری راستے بند کر دیں ائر سپیس بند کر دیں کہاں جائے گا اسرائیل میری بتایا کتنے دیر سروائیو کرے گا تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو چیزیں آپ لڑے بغیر کر سکتے ہیں خدا کے واسطے وہ تو کریں جن مسلمان ممالک کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ڈپلومیٹک کال آف کریں اس کو ختم کریں ان تعلقات کو کوئی ہیٹ تو فیل ہونے دیں نا نیتن یاہو صاحب کو کہ مجھے اس روتھلیس قتل عام کی کوئی سدا مل رہی ہے اسی طریقے سے ہماری یہ توقع ہے کہ جو انٹرنیشنل سپر پاورز ہیں چاہے وہ امریکہ ہے چاہے برطانیہ ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت اپنا پریشر استعمال کریں جنرل اسمبلی نے تیسری مرتبہ کہہ دیا کہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پر سیکورٹی کانسل کی قرارداد کو اٹھا کے پھینک دیا نیتن یاہود نے جیسے یہ ساری دنیا اس کے باپ کا مال ہے مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ اگر آپ ان انٹرنیشنل انسٹیٹوشن کے قراردادوں پر فیصلوں پر بھی عمل درامت نہیں کرا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ویسٹرن کنٹریز جو ہیں یہ آنکھیں بند کر کے اسرائیل کے حق میں بیٹے ہوئے ہیں بخاری صاحب یہ تو ٹھیک ہے نا جو ابھی کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم ہزباللہ کو ٹارگٹ کریں گے ان کی جو تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے اسرائیلی فورسز کہہ رہی ہیں تو اس طرح تو معاملات جو ہیں مزید آگے گمبیر ہو سکتے ہیں جس طرح سے جنوبی لبنان کے رہائشی علاقوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا کتنے لوگ مارے گئے دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو حرکات اس وقت اسرائیل کر رہا ہے اس سے علاقے میں خدشات جنگ کے بڑھیں گے لبنان کو وہ پہلے ٹرائیل کر چکا ہے ہزباللہ کی قوت کا اندازہ اس کو ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا اس کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ غزہ میں تو آپ گھوسا ہے نا اس لیے کہ آپ کا ورڈر کامن ہے لبنان میں آپ گھوسیں گے تو اس کی سزا تاہی ہے تو یہ ایریل جو سپرمیسی ہے اس کی وجہ سے آپ بینفٹ لے رہے ہیں کہ آپ لبنان کے علاقوں پر ممباری کر رہے ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ اگر یہ اسکلیٹ کرتی ہے جنگ اس سے زیادہ آگے تو اس میں اسرائیل کا نقصان ہوگا مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی سٹیٹیجی بنا لیں کیونکہ ایک کے بعد دوسرا اقدام اسرائیل کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے اب مثال کے طور پر انہوں نے فلسطینی علاقے میں جو بیرو آفیس تھا اس کا الجزیرہ کا اس کو ملٹی ٹیک آور کر کے فوجی بیج کے قبضہ کرا کے اس کے دروازوں کے اوپر آپ نے شیٹیں لگا کے ویلڈ کرا دیئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کدھر گئی ازادی ہے رائے جی جس کے لیے پورا ویسٹ بڑا جا رہا ہوتا ہے تقریباً ایک سال تک مسلسل غزہ پر فضائی بمباری زمینی حملوں اور فلسطینیوں کی نشل کشی کے بعد اسرائیل نے مشرق مغرب اور جنوب سے لیبنان پر بمباری شروع کر دی ہے گزشتہ ہفتے پیجز اور واکی ٹاکی دھماکوں کے بعد اسرائیل نے لیبنان کے اندر نیا جنگی محاص کھولتے ہوئے عبادی کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں اب تک تین سو کے قریب لیبنانی شہید جب اسرائیلی فضائیہ نے لیبنان میں آٹھ سو سے زائد مقامات پر حملے کیے ہیں اور ان حملوں کے بعد جنوبی لیبنان کا دیگر علاقوں سے رابطہ نہ صرف منقطع ہو گیا ہے بلکہ خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے کہ گزشتہ روز شروع کی جانے والی اس فضائی بمباری سے قبل اسرائیل نے لیبنانی عوام کو علاقہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا تھا اور یہی نہیں اسرائیلی فوج کی طرف سے بھی ابھی بھی غزہ میں بمباری جاری ہے پوری دنیا کو اسرائیلی بربریت دکھانے والے نیوز چانل الجزیرہ کی نشریات بھی بند کر دی گئی ہیں اسرائیل آٹ آف کنٹرول ہے اور غزہ کے بعد لبنان پر بھی فضائی حملے شروع کر دی ہیں جس پر دنیا خاموش تمہشائی بنی ہوئی ہے کل صرف تیس منٹ یعنی آدھے گھنٹے میں لبنان پر ایک سو اسی فضائی حملے کی اطلاع بھی اسرائیلی فوکسز کے حملوں میں شہدہ کی تعداد چار سو بانوے ہو چکی ہے سلسلہ یہی نہیں تھما بلکہ گزشتہ راک مزید حملوں کی اطلاعات ہیں جن میں زخمیوں میں تعداد ڈیر ہزارز کے قریب بتائی جاری ہے ایک جانب اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور دوسری جانب اقام متحدہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بھی اب ہوا چاہتا ہے لیکن انسانی علمیہ ہیں کہ تیس منٹ میں تین سو افراد کو گازر مولی کی طرح کار دیا جائے اسرائیل اس وقت ایک وحشی جانور بنا ہوا ہے کوئی لگام ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہے نہ سلامتی کاؤنسل ہے نہ OIC ہے اور نہ ہی یہ دنیا موسیقی